بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی ہے یہ جن کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کی کلیجی سخت ہو جاتی ہے اور سمیل آتی ہے آج ان کی شکایت بھی دور ہو جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی میں ایک کڑھائی کے اندر فور تو فائر ٹیبل سپون آئل ایڈ کر لیم اس کو ہم تیز گرم کر لیں گے فلیم میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور جو میری چینل پر نئے ہیں جلدی جلدی اس کو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے فلیم میں نے ہائی رکھی ہے تاکہ جلدی ہو جائیے مسالہ ہم بلکل بھون کے تیار کریں گے اور اینڈ میں ہم کلیجی ڈالیں گے کلیجی کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ کلیجی آپ جتنی زیادہ پکائیں گی اتنی ہی ہارڈ ہوتی جاتی ہے دیکھیں پیاز ہماری اچھا سے براؤن ہونے لگی ہے اس کو ہم بس آدھا منٹ اور بنائیں گے بس ہی ہماری پیاز تکریبہ ہم ہو گئی ہے اس میں ون ٹیبل اسپون میں ادھا کلسن کا پیسٹ کریں اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے موسیقی اب میں اس میں دو میڈیم سائز ٹومیٹوز ایڈ کر رہی ہیں وہ بھی میں نے فائن چاپ کر لیے تھے آپ چاہیں تو اس میں پیوری بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو میں دو منٹ کے لئے کور کر دیتی ہوں تاکہ ٹومیٹوز سوفٹ ہو جائیں ٹیماتر ہمارے نرم ہو گئے اور اس نے پانی بھی چھوڑا ہے اب اس میں مسائلہ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل اسپون دھنیا پاورڈر ریڈ کرش چلی فریکس ڈالیں میں نے ون ٹیسپون اس میں میں نے ہاف ٹیسپون ریڈ چلی پاورڈر اور ہاف ٹیسپون میں نے ٹکا پاورڈر ایڈ کیا ہے جو بہت مزے کا لگتا ہے ہاف ٹیسپون ہلدی پاورڈر سالٹ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ میڈ کر رہی ہوں میں نے ہاف کلو کلیچی لیے تو آپ جو ہے اپنے حساب سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں اب مسالہ بہت اچھے سے بھون لیں گے ٹیماتر بلکل بھی اس میں ٹیماتر کے بیس نہ ہو بہت اچھے سے اس کو میش کر لیں گے جو بیس رہ جائیں گے تھوڑا سا میں پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ مسالہ اچھے سے بن جائے جو دیتے ہیں تھوڑا سا کبر کر دیرکے اس کو یہ دیکھیں ہم مسالہ کافی حد تک بھون گئے ہیں 1 ٹی سپون میں نے بھنا ہوا زیرہ ڈالائے 1 ٹی سپون کسوری میتھی ڈالوی ہوں کسوری میتھی اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ پھر کلیجی کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بہت مزی کی لگتی ہے اس کے اندر یہ میں نے ہاف ٹی جی کلیجی لیے اور چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ ہوگی اب ہم کلیجی جو ہے جلدی جلدی فرائی کریں گے بس اس کا جو تھوڑا بہت پانی چھوٹے گا اسی میں اس کو بھون لیں گے بہت زیادہ کلیجی اوور کوک نہیں کریں گے کیونکہ کلیجی آپ جتنی زیادہ پکائیں گے اتنی ہارڈ ہوتی چلی جائے گی ایسے بھی یہ مٹن کی کلیجی ہے تو آپ زیادہ پکانے کی بہت زیادہ دیر تک پکانے کی ضرورت ہوئی ہے اب دیکھیں میں دو سے تین ٹیبل سپونیں تقریباً اس میں دہی میں نے پھیٹ کے رکھا تھا اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ آپ اس کو ضرور میرے طریقہ سے بنائیے گا آپ انشاءاللہ بلکل بھی کلیجی میں سمیل نہیں آئے گی چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو میں کور کر دوں گی اس میں پانی چھکلے جی کا اپنا کتنا پانی چھکڑا دیکھیں اس کو بس اب ہم بھون لیں گے بس اتنی ہی دیر ہم پکائیں گے بس کہ جتنی دیر اس کا پانی بھون جائے بس کلیجی بہت اچھی طریقے سے پھونے تاکہ اس کی سمیل بلکل بھی نہ رہے گی ہریمہ چی ایڈ کر رہی ہوںraktion ہاں ہیں کی اس کے اندر دیکھیں کلیجی بھی بلکل گل گئی ہے کوئی بلکل بھی سخت نہیں ہے اور دیکھیں ہم نے کتنی جلدی اس کو بس چار منٹ پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر کے رکھا تھا تاکہ مسالے اس کے جزب ہو جائے اور اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں کتنی زبردست سی کلیجی تیار ہو چکی ہے ہماری کلکل کڑھائی کے سٹائل میں کلیجی تیار ہوئی ہے اس کو آپ ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے انسٹاگرام پہ جو کو بھی فالو کیجئے گا اور جو نئے ہیں میری چینل پہ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ